وائیگرو جی کا خالصہ وائیگرو جی کی فتح یہ گردوارہ بنگلہ صاحب کا لنگر ہال ہے یہ وہ لنگر ہال ہے جہاں ہزاروں لوگ روز لنگر شکتے تھے لیکن آج اس لنگر ہال کے ہمارے سٹور بھر جانے کے کارن آج ان لنگر ہالوں کی جگہ لے اندر یہ ساری رسد کی بوریاں اتاری گئی ہیں یہ ساری رسد آپ جیسے انیکوں پریواروں کی طرف سے گردوارہ بنگلہ صاحب گردوارہ سیز گئی صاحب گردوارہ نانک پیو صاحب گردوارہ رکاب گئی صاحب یہ ہمارے سارے سٹور بھرنے کے بعد اب یہ رسد سٹوروں سے بہار یہ برامدے برامدے سے بعد لنگر ہال جو آپ نے دیکھا گردوارہ بنگلہ صاحب کی جو سیوا کو لے کر دیش کے پردان منطری نے گردواروں کا دھنیواد کیا یہ وہی ستان ہے گردوارہ بنگلہ صاحب اس کا یہ جو لنگر ہال تھا جس میں کبھی سنگت بیٹھ کے لنگر شکتی تھی آج یہ لنگر ہال سارا رسد سے بھرا گیا ہے یہ ہمارے سٹور پورے بھر جانے کے کارن اور آپ دیکھئے مانوطہ کی سیوا کرنے کے لیے کون کون آ رہا ہے جب میں نام پڑھتا ہوں کبھی بینر جی ہم نے بینگول بینگول میں سے بینر جی یہ دیکھو کوئی جگہ نہیں بچی ہمارے پاس اتنی رسد روج آتی ہے اتنی چلے جاتی ہے جیسے روج آ رہی ہے اس سے زیادی روج آ رہی ہے ریڈی ساؤتھ ہنڈیا سے یہ دیکھو یہ دیکھو پرماتما کا گھر جو ہے یہی پرماتما کے گھر کا اور سرکاروں کا انتر ہے پرماتما کے گھر میں اس پرماتما کی جو ساری دنیا کو دیتا ہے اس کی رحمت سے یہ چلتے ہیں آپ سب لوگوں نے بہت بڑا یوگدان دیا ہے یہ بن کر رسد جاری ہے یہ بن کر کتنے لاکھوں لوگوں کے لیے یہ کھانا بن کر جاتا ہے نرنتر یہ سیوائیں چڑھ رہی ہیں نرنتر یہ بن رہی ہے آپ دیکھئے بینر جی پریوار بینر جی بینگول سے ہیں ریڈی ساؤتھ انڈیا سے ہیں جب میں سرید پڑتا ہوں سمان کس کے آیا ہے کوئی کہتا ہے یہ بنر جی جی ان کا نام ریڈی ہے یہ ہماری آٹومیٹک مشینیں ہیں جو پرشادے بناتی ہیں پہلے ایک تھی آپ لوگوں نے سنگت نے بہت پیار کیا اور ایک مشین ہمیں اور ابھی بھیجی آج دو مشینوں سے ایک اٹھا بن گا سویر تک دا جی پتے جی پتے پک چکے پندرہ گونٹل پندرہ گونٹل آپ سمجھ لیجئے پندرہ سو کلو آٹا اب تک بند چکا ہے اور یہ دونوں مشینیں نرنتر چل رہی ہیں اور ایک مشین لگ بھائی چار سے چار سے چار ہزار پرشادے ایک گھنٹے میں بناتی ہے اب یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ سب رستے بن بن کے جاری ہے یہ اگلے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے نرنتر سیوائیں نرنتر پوری مانوطہ پہ اتنی بڑی وپتہ آئی ہے لیکن یہ گردوارہ وہی بنگلہ صاحب ہے جس کو آپ نے دیکھا ہو دلی پولیس نے پرکرمہ کر کے ان سیوہ داروں کا دنیاوات کیا یہ جو سیوہ دار آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کا دلی پولیس نے گردوارے کے اندر گردوارے کے باہر پرکرمہ کر کے سائرن کے ساتھ سلوٹ دیتے ہوئے یہ دیکھئے یہ ہمارے انچارج رنجید سنگھ جی لگا تار سوہ چار بھائی سے لے کے سیوہ کرتے ہیں اور نرنتر یہ سیوائیں چڑھ رہی ہیں شوشل ڈسٹنسنگ ہو اس کا بھی پورا دھیان رکھا جا رہا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس طرح دے گے بھر بھر کے یہ دار جو اب بن جائی ہیں یہ دار کے دے گے لگا تار نرنتر بھائی یہ دیکھئے آپ کوئی جگہ اچھی نہیں ہے اور اتنا ہی لنگر بن کے جا چکا ہے اتنا ہی بن رہا ہے یہ گرو کی کرپا ہے گرو نانک دیو پادشاہ جی نے لنگر کی پرتھا ہمیں سکھائی دوستو نہ جانے آپ میں سے کس کس کا اس کے اندر حصہ ہے پر میں آپ کو ایک بات وشواہش سے کہہ سکتا ہوں شاید آپ نے یہ کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ ایک دن میری اس بات کو جرور یاد کریں گے جن جن بھائیوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے پرماتمون کو کتنیا خوشیاں دے گا شاید دوستوں نے اس کی کلپنا نہیں کی یہ مانتا کی بہت بڑی سیوہ ہے جو لنگر کی سیوہ چل رہی ہے اس میں دھرم نہیں دیکھا جاتا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ مسلمان ہے ہم یہاں نہ تو راشنکار دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی آنے والے کا نام دیکھتے ہیں یہ سیوہ کے روپ میں چلتی ہے دیکھئے اب یہ دیکھئے کس طرح سے یہ مشینیں آٹومیٹک جو پرشادے آ رہے ہیں یہ دیکھیں آنے دیکھیں یہ اس مشین میں سے لگا تار ہر سیکنڈ پرشادہ نیچے آ رہا ہے کسی ترائیدر والی مشین دیکھئے لگا تار ایک سیکنڈ کا بھی یہ دیکھیں ایک سیکنڈ کا انترکال نہیں ہوتا اور پرشادے ہمارے سنگ جی بھی آپ سے کیونکہ میں ہندی میں اس لئے بات کرتا ہوں لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں ہندی میں بات کرو ہم بھی سننا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے سکھ شردھالو اتنی بڑی سیوہ نیبارے میں نے پہلے بھی کہا ریڈی بینرجی ویس بنگول سے لے کے لاما سکم منیپور اوڈیسا متیا پردیش مہاراشتہ کرناٹکہ تیلنگا کہا 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 کے لوگ اس میں سیوہ ڈال رہے ہیں ہم ان سب پریباروں کا دنیاوات کرتے ہیں یہ دیکھئے لگا تار کتنے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بن کے جا چکا ہے اور اتنا ہی بن کر تیار پڑا ہے آپ سوچئے یہ گردوارہ یہ اتنی بڑی سیوائیں ہیں اور یہ ہمارے نوجوان سیوہ دار دیکھو سب اپنی جہاں شوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کر رہے ہیں وہ ہی آپ کے لئے سیوہ کر رہے ہیں میں ہیڈ گرنتی صاحب کو کہوں گا آپ سب کا دنیاوات بھی کریں اور آپ سب کی صحت ضابطے کے لئے بھی ارداز کریں آپ سب کے لئے بھاونہ دور پر اپنی بات جرور کہیں اگر آپ کو سب کی سیت جامی کے لیے کی اندرس کی گھر پروار کے سرکشا کے لیے میں ارداس کرتا ہوں کہ پروار سکسار سب شکی رہے ہم ہر وقت بردوارے میں ارداف کرتے ہیں سب سے دیس پار اپنی دے رکھا ہے اور جو پروار اس سیوہ میں اپنا دسواند اپنی سیوہ اور آٹا دار جو بھی رسل بیج رہے ہیں سب کے لیے پروار کرتا ہوں کہ ماتبہ سب کے لیے مرکتا ہوں میں بھی داس میں جندر سنگھ سرسا بھی آدم کا دنیاواز کرتا ہے جن لوگوں نے اس لنگر کے اندر اپنا یوں کا ڈالا آپ نے اتنی بڑی رسل بیجی کسی نے ٹرک چاول کے کسی نے ٹرک آٹے کے کسی نے ٹرک گولڈرنگ کے کسی نے جوز کے یہ ہو آپ نے کسی نے چینی کے گاڑیاں بر بر بیجی میں ان سب سیوہ داروں کا بھی دنیاواز کرتا ہوں یہ دیکھو یہ مانتہ کے صحیح فرشتے تو یہ ہیں یہ مانتہ کی سیوہ نبارے ہیں ایک بار آپ بھی جوردار جکاروں سے ان سب کا دنیاواز کریں بولی سو نحل واہ گروڑ جی کا خالصہ بہت بہت دنیواز آپ سب کا اور مجھے امید ہے آپ یہ ویڈیو جو گردارہ بنگل صاحب کے لنگر ہال کی ہے یہ دنیا تک پچھائیں گے بہت بہت دنیواز بہت دنیاواز